نمشکار ودیارتیو بی اے سیکنڈ یئر کے تھرڈ سمیشٹر کے پہلے ادھیائے میں گورنمنٹ کولیز فور گورنس رانیا کی طرف سے آپ کا ہاردک ابھی نندن ہے پہلے ادھیائے بابر کا آرمبک جیون بھارت وی جے کے قارن اور سفلتائیں جو کی دوسرا ٹوپک ہے وہ آج ہم پڑھیں گے اس سے پہلے ہم نے پہلے لیسن میں پڑھا تھا کہ بابر نے بھارت پر آکرمن کیوں کیا اس کا مکھے قارن کیا تھا اور جس سمیں بابر نے ہمارے دیش پر آکرمن کیا ہمارے دیش کی راجنیتک ستھیتی کس پر کار کی تھی کیونکہ کوئی بھی شاشک اگر کسی انہیں دیش پر آکرمن کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کی راجنیتک ستھیتی کے بارے میں دیکھتا ہے کہ یہ دیش راجنیتک روپ سے کتنا شکشم ہے اسی کو دیکھ کر وہ آگے کا انداجہ لگاتا ہے اور اپنے آکرمن کرنے کی روپ ریکھا تیار کرتا ہے ایسا ہی مہان ویجیتہ بابر نے بھی کیا تھا تو آج ہم اسی پہلے ادھائے کا دوسرا ٹوپک کریں گے بابر کا آرمبک جیون اور بھارت ویجے کے قارن بابر کا آرمبک جیون تھا وہ کیسا ویتیت ہوا تھا سب سے پہلے آپ کو میں بتا دوں کہ بابر کا جو واسطریک نام تھا وہ تھا جہیرودین محمد بابر جہیرودین محمد بابر بابر کا جنم مدھیا ایشیا کے فرگنا پرانت میں چاوڑا فرگنا پرانت میں فرگنا کی رازدھانی اندھی جان میں ہوا تھا پرانت میں اس کا جنم ہوا تھا اس کے پتا کا نام اس کے پتا کا نام عمر شیخ مرجا تھا عمر شیخ مرجا تھا اور ان کی ماتا ماتا کا نام کتلگ نگار مرجا جو شبد تھا مرجا شبد ان کی پیترک اپادی تھی اپنے دادا پردادا یا جو بھی اس کے پریوار کے جن تھے ان سے پرابت اس کو مرجا کی اپادی تھی ان کی ماتا کا نام کتلگ نگار تھا جو کی بہت ہی دھارمک اور مہتوک آنکشی ویچاروں کی مہیلا تھی ان کا شکشاؤں کا بابر کے جیون پر بہت ہی گہرا پربھاؤ پڑا تھا اور ان کے جو پتا ہے وہ تیمور تیمور لنگ جو تھا تیمور لنگ کے ونشش تھے اور ان کی ماتا جو ہے وہ چنگیج کھان کی ونشش تھے اس پرکار ہم کہہ سکتے ہیں کہ بابر کی رگوں میں وشف کے دو مہان وشف کے دو مہان یودھاؤں کا رکھت بہتا تھا اور وشف کے جو دو مہان یودھا تھے تیمور لنگ اور چنگیج کھان اور ان دونوں کا رکھ جو تھا وہ بابر میں بہتا تھا بابر جو تھا وہ منگول چھتر کے مدھے ایسیا کے ایک فرگنا پرانت کا شاشک بنا تھا اور یہ ان کا جو چھتر تھا وہ منگول تھا منگول کے بارے میں آپ کو بتا دیں منگول سے ہی شبد ڈیرائیو ہو کر اسی ایک سے شبد بنا تھا مگل اور منگول یا مگل شبد کا شابدک ارث ہوتا ہے بہادر اس شبد کا شابدک ارث ہوتا ہے بہادر اور اب ہم پڑھیں گے بابر کے بالے کیال کے بارے بابر کا بالے کال کس پرکار وحتیت ہوا تھا بابر کا بالے کال بہت ہی کٹھن پرستیتیوں سے گجرا تھا لیکن اس کا جو شروعاتی بالے کال تھا واسطہ میں جو شروعاتی بالے کال تھا وہ ایک نباب کے ایک راجہ کے پتر کی بھانتی راجہ کے پتر کی طرح بڑے ہی شان شوقت اور تھاٹ وات سے گجرا تھا کیونکہ یہ مرزا عمر شیخ کے پتر تھے اور شاشک کے پتر تھے انہی کی طرح ان کا شان شوقت سے ان کا شاشن ان کا جو جیون تھا وہ ویہتیت ہوا تھا بچپن سے ہی انہوں نے تورکی فارسی اور عربی بھاشاوں بھاشاوں کا بھاشاوں جو ہم پڑھیں گے بابر فرگنا بابر 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 سورانوے اسی میں بابر گیارہ ورش کی آئیوں میں فرگنا کا شاشک بن گیا تھا کیونکہ اس سمیں پرستیتیاں ہی کچھ ایسی آ گئی تھی ایسی پرستیتیاں تھی کہ اپنے محل کے چھجے پر کبوتر اڑاتے سمیں اس کے پتا عمر شیخ مرجہ گر گئے تھے اور گرنے سے ان کی مرتی ہو گئی تھی جب عمر شیخ مرجہ کی مرتی ہو گئی تو عمر شیخ مرجہ کی مرتیوں کے بعد وہاں کے جو سردار تھے سردار یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے راجے کے جو امیر تھے ان امیروں نے بابر کو فرگنا کا شاشک گھوشت کر دیا لیکن ٹھیک اُس ہی سمیں بابر کے چاچا اور بابر کے ماما بابر کے چاچا جو احمد مرجہ جن کا نام ہے احمد مرجہ اور ماما محمود مرجہ محمود مرجہ نے فرگنا پر آکرمن کر دیا کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ مرجہ عمر شیخ کا جو راجے ہے وہ اس کی کوئی سنتان کر سکے وہ چاہتے تھے کہ مرجہ عمر شیخ کا جو راجے ہے اس پر ہم شاشن کریں تو انہوں نے اس پر آکرمن کر دیا اب آکرمن کر دیا تو بابر نے اپنے بابر نے اپنی سینہ کے بل پر بابر نے اپنی سینہ اور اپنے امیر سرداروں کے سہیوگ سے اس آکرمن کا موں توڑ جواب دیا اور ویجے ہو گیا تھا بابر نے اپنی پہلی ویجے پرابت کی تھی اس کے بعد ہم پڑھیں گے بابر کی سمرکند ویجے بابر کی سمرکند کی ویجے سمرکند کی ویجے احمد مرجا احمد مرجا سمرکند کا شاشک تھا بابر نے سمرکند پر ویجے پرابت کی اور کیول سو دن تک ہی کیول سو دن تک ہی بابر سمرکند کا شاشک بن پایا تھا سمرکند کا شاشک وہ سو دن تک ہی بن پایا تھا کیونکہ ایک بھیانک بیماری کے کارن ایک بھیانک بیماری کے کارن اسے سمرکند کے راجے کو چھوڑنا پڑا تھا اور کیول سو دن کے شاشکال کے بعد اس نے سمرکند کو چھوڑ دیا اور واپس فرگنا کے راجے میں آ گیا تھا اب اس کے بعد بابر کے جیون میں ایک بہت ہی بڑا اُدھل پُدھل ہوتا ہے اب ہم پڑھیں گے کہ بابر نے کیسے ایک آوارہ لوگوں کی طرح جیون ویہتیت کیا تھا بابر نے آوارہ لوگوں کی طرح کیسے جیون ویہتیت کیا کیونکہ چودہ سو ستانویں سے لے کر پندرہ سو چاریزوی تک چودہ سو ستانویں سے لے کر پندرہ سو چاریزوی تک بابر نے آوارہ لوگوں کی طرح جیون ویہتیت کیا تھا لیکن ایک بار پھر اُس نے دوبارہ چودہ سو اٹھانویں اسوی میں فرگنا کو جیت لیا فرگنا کو جیت لیا تھا اب جب اُس نے آوارہ جیون ویہتیت کیا تو اُس دوران وہ کبھی کسی راجے میں کبھی کسی راجے میں کبھی کہیں پر ادھر ادھر بھٹکتا رہا تھا یہاں تک کی بابر کو اپنی کچھ ایک سینہ کے ساتھ کبھی کسی راجے میں شرن لینی پڑی کبھی کسی راجے میں شرن لینی پڑی یہاں تک کی بابر کو جو بھوجن تھا وہ بھی کہیں سے مانگ کر کھانا پڑا لیکن آخر کار کیا ہوا پندرہ سو چاریزوی میں پندرہ سو چاریزوی میں بابر ایک بار پنے کابل کا بادشاہ بن گیا کابل کا بادشاہ بن گیا پندرہ سو چار میں پندرہ سو چار اسی میں جب وہ کابل کا بادشاہ بنا تو اس نے بادشاہ اور پھر پندرہ سو سات اسی میں پادشاہ یا بادشاہ کی اپادی دھارن کی پادشاہ یا بادشاہ کی اپادی دھارن کی پادشاہ یا بادشاہ کا ارث ہوتا ہے پاد کا ارث ہوتا ہے پاؤں اور ایسا شاہ ایسا شہنشاہ ایسا شاشک جو کی پوری دھرتی کو اپنے پورے چھتر کو اپنے پیروں تلے رکھتا ہے اس کو بادشاہ کہا جاتا ہے تو مطلب جس جو ساری دھرتی کو ساری چھتر کو جیت لیتا ہے اس کو بادشاہ کہا جاتا ہے اس کے بعد ایک مہتپورن بات ہے کی بابر نے بھارت پر کیوں ویجے پرابت کی اگلا ٹوپک ہے کی بابر کی بھارت ویجے کے کارٹ بابر نے بھارت ویجے کیوں کی سب سے پہلا کارٹ یہ تھا کی بابر ایک راجنی تک مہتو کانکشی ویقتی تھا راجنی تک مہتو کانکشی ویقتی تھا بابر وہ اپنے چھتر کا ہر طرف سے وستار کرنا چاہتا تھا بابر ہر طرف سے اپنے چھتر کا وستار کرنا چاہتا تھا بابر یہ نہیں چاہتا تھا کہ میرا جو چھتر ہے وہ کیول کابل اور مدھے ایسیا ٹرانس اکشیانا فرگنا آدھی تک ہی سیمت رہیں وہ اپنے چھتر کا پوری دنیا میں وستار کرنا چاہتا تھا کیونکہ بابر ایک بہت ہی بہادر ویقتی تھا اس کے پاس جو سینہ تھی وہ بھی بہت ہی بہادر تھی دوسرا کارن بھارت کا دھن بھارت کو اس بات کی جانکاری تھی کہ بھارت میں ورطمان میں دھن سمپدہ اپار ہے اس اپار دھن سمپدہ کو پرابت کر کے بابر اپنا اور اپنے دیش کے جو لوگ تھے دیش کی جو جنتہ تھی ان کا جیون بہتر بنانا چاہتا تھا اپنا اور اپنے دیش کی جنتہ کا جیون بہتر بنانے کے لیے وہ بھارت سے اپار دھن سمپدہ لے کر آنا چاہتا تھا کیونکہ اس نے سنا تھا کہ محمد گوری اور محمد گجنوی جو اسلام دھرم کے یودھا تھے انہوں نے بھی بھارت پر آکرمن کیا اور بھارت سے وہ اپار دھن سمپدہ لوٹ کر لائے تھے تو سیدھی سی بات ہے بہت ہی سرن سی بات ہے کہ بھارت سے دھن سمپدہ پرابت کر کے اپنا اور اپنے چھتر کے لوگوں کا جیون بہتر بنانا چاہتا تھا اور اور اس بات کی جانکاری ہمیں توجو کے بابری سے بھی پرابت ہوتی ہے توجو کے بابری میں بھی یہ بات بہت ہی اچھے ڈھنگ سے لکھی ہوئی ہے توجو کے بابری میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ بابر بھارت سے دھن پرابت کر کے اپنے جیون کو بہتر بنانا چاہتا تھا دوسری بات آگے کہ اسلام کا پرچار بابر بھارت میں اسلام دھرم کا پرچار کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ ایک کٹر سنی مسلمان تھا اور ایک کٹر اور سنی مسلمان کے جیون کا ایک مہتپورن لکشے ہوتا ہے ایک مہتپورن ادیشے ہوتا ہے کہ وہ اپنے دھرم کا اتیدھک وستار کرے وہ اپنے دھرم کو جیادہ سے جیادہ بڑھائے جیسا کی اس کو پریرنا ملی تھی محمد گوری اور گزنوی سے جیسے کی گزنوی اور گوری نے بھی اسلام دھرم کا پرچار کرنے کے لیے بھارت پر آنے کو آکرمن کیے تھی اس کے بعد ایک ورد استری سے پریرنا ایک ایک سو گیارہ ورش کی ایک سو گیارہ ورش کی ورد استری نے بابر کو کہانی سنائی کہ کس پرکار چنگیج خان اور جو تیمور لنگ تھے انہوں نے بھارت پر آکرمن کیا اور اپار دھن سمدہ لوٹی اور مطلب انہوں نے یہ کہا کہ کس پرکار سے انہوں نے اسلام کے پرچار کے لیے بھارت پر آکرمن کیے تو اس بات سے اس کو کافی پریرنا ملی اور دوسری بات بابر بابر کی سینک شکتی بھی کافی زیادہ شکتی شالی ہو گئی تھی بابر بہت زیادہ شکتی شالی بن گیا تھا تو اتنا شکتی شالی ہو گیا تھا کہ اس کا آتم وشواس دن پر دن بڑھتا جا رہا تھا تو اپنے آتم وشواس بڑھتے ہوئے آتم وشواس کے کارن نہیں وہ بھارت پر آکرمن کرنا چاہتا تھا کیونکہ اس کے پاس ایک سمرد سینک شکتی تھی اور اس بابر نے پندرہ سو نو عشوی میں پہلی بار جب بیجا اور بھیرا پر بھارت میں آکرمن کیا آکرمن جب بھارت پر اس نے کیا تو اس نے سب سے پہلی بار گولا بارود کا پریوں کیا تھا بھارت میں آکرمن میں گولا بارود کا پریوں کرنے والا پہلا وقت بابر تھا اور بابر جب بھی کبھی ید لڑتا تھا تو بابر جب بھی کبھی ید لڑتا تھا تو اس کی ایک وشیش نیتی ہوتی تھی اب اسی وشیش نیتی کے تحت وہ ید لڑتا تھا جس میں ہمیشہ اس کو ویجی اپرابت ہوتی تھی اس کے بعد سب سے مہتب پورن کارن جو ہے کہ بابر نے بھارت پر کیوں آکرمن کیا تو سب سے مہتب پورن کارن جو ہے most important جو ریجن ہے وہ یہ ہے کہ بھارت کی راجنی تک ستھی بھارت کی راجنی تک ستھی کا ایس تھیر ہونا بابر نے اس بات کو جانا کہ بھارت کی جو راجنی تک ستھی تھی ہے وہ بہت زیادہ مہت پورن نہیں ہے بھارت کی راجنی تک ستھی جو ہے وہ کافی ڈاما ڈول ہے بھارت کے اندر جو جتنے بھی راجہ ہیں جتنے بھی راجہ یا چھوٹے راجے شاشن کر رہی ہیں وہ سبھی کے سبھی ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہی ہیں بابر کو بھارت پر آکرمن کرنے کے لیے آمن ترت کر رہے تھے اس کارن بھی بابر نے بھارت پر آکرمن کیا اور پنجاب کے صوبیدار دولت پنجاب کے صوبیدار دولت خانے بھی بابر کو بھارت پر آکرمن کرنے کے لیے آمن ترت کیا کیونکہ وہ یہ چاہتا تھا دولت خان یہ چاہتا تھا کہ بابر آئے گا بھارت پر آکرمن کرے گا اور واپس چلا جائے گا لیکن جو دلی کا شاشن ہے وہ دولت خان کو پردان کرے گا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رانہ سانگا نے بھی یہ بھی بات توجو کے بابری میں لکھی گئی ہے توجو کے بابری جو کی بابر کی آتم کتھا تھی اس میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ رانہ سانگا نے بابر کو بھارت میں آکرمن کرنے کے لیے آمن ترت کیا تھا کیونکہ رانہ سانگا چاہتا تھا کہ بابر بھارت میں آئے گا آکرمن کرے گا اور آکرمن کرنے کے پششات چلا جائے گا اور بھارت کے اندر ورطمان میں جو بھی لوگ رہ رہے تھے جو شاشن بھارت کے اندر چل رہا ہے وہ شاشن کا انت ہو جائے گا اسلام شاشن کا انت ہو جائے گا اور دلی کے تخت پر راج پتوں کا شاشن ہو جائے گا یہ ایسا کس کی سوچ تھی رانہ سانگ کی رانہ سانگ بھارت میں ایک ہندو راج ستھاپیت کرنا چاہتے تھے اور ایک دوسرے بہی آکرمن کاری کو بلا کر دلی کی ستا کو کمجور کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ بھارت کے اندر ایک ہندو پاجشاہی یا ہندو سامراج ستھاپیت کر سکتے تھے دھنی بہد